بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ابو صفیان کی بیوی ہندہ بھی ابو صفیان کی طرح اسلام لانے سے پہلے اسلام کی بہت بڑی دشمن تھی اور اسی دشمنی میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا کلجہ چبایا تھا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے سامنے نہ آیا کر تجھے دیکھ کر میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ہندہ اور ابو صفیان کی اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالیں گے ہندہ اور ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اسلام لانے کے واقعات بھی آپ کو بتائیں گے اور ان کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں اس پر بھی روشنی ڈالیں گے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو ہم حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حالات و واقعات بھی ویان کریں گے لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں ہندہ کا جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں آپ کو تاریخ میں ہند بنت عطبہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے البتہ عام طور پر آپ کے لئے ہندہ نام ہی استعمال ہوتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد عطبہ بن ربیہ قریش کا معزز ترین سردار تھا ماں کا نام صفیہ بنت عمیہ تھا پہلے فاقہ بن مغیرہ مخزومی سے نکاح ہوا ان سے نبھا نہ ہو سکا تو ابو سفیان بن حرب کے نکاح میں آئیں یاد رہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہندہ کا باپ عطبہ بن ربیہ اور شوہر ابو سفیان اسلام کے سخت دشمن تھے اور ہندہ بھی اسلام دشمنی میں ان سے کم نہ تھی ہجرت کے بعد دو ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا اس میں ہندہ کا والد عطبہ قریش کے کئی دوسرے سرداروں کے ہمراہ مارا گیا جن میں ابو جہل بھی تھا اس کے بعد مشرقین مکہ کی قیارت ابو سفیان کے ہاتھ آئی ہندہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹھایا وہ بڑی شولہ بیان مقرر تھی اور باپ کے قتل نے اس کے دل میں جذبہ انتقام کے شولے بڑھکا دیئے تھے اور اسی انتقام کی وجہ سے تین ہجری میں مشرقین مکہ نے ابو سفیان کی زیر قیارت بڑی تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا ہندہ خصوصیت سے حمزہ رضی اللہ عنہ سے انتقام لینا چاہتی تھی جنہوں نے ان کے باپ کو قتل کیا تھا چنانچہ انہوں نے جبیر بن متم کے غلام ویشی رضی اللہ عنہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا کہتے ہیں ویشی بھالا پھینکنے میں زبردست مہارت رکھتے تھے جب لڑائی کا تنور گرم ہو گیا تو ہند نہائیت اشتیال انگیز رجز پڑھ پڑھ کر کفار کو جوش دلا رہی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہی ان کی زد میں آئے انہوں نے اپنا بھالا پھینکا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دسم کے پار ہو گیا اور ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی کفار کی عورتوں نے اس رجل عظیم کی شہادت پر مسررت کے گیت گئے ہندہ نے جوش انتقام میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور چبا گئی لیکن گلے سے نہ اتر سکا اس لئے اگلنا پڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دردناک واقعے سے بے حد صدمہ پہنچا آٹھ ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور فاتحانہ شان سے دس ہزار صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اس وقت کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتقام لینے سے روک سکتی لیکن رحمت دو عالم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی ماف کر دیا حتیٰ کہ اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو صفیان رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کے گھر میں پناہ لے گا اس سے بھی کوئی تارز نہ کیا جائے گا یاد رہے کہ ابو صفیان رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے فتح مکہ سے ایک دو دن پہلے اسلام قبول کر لیا تھا ابو صفیان رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کے اسلام لانے کا واقعہ آگے چل کر تفصیل سے بیان ہوگا البتہ دوستو ہندہ پر بھی اب اسلام کی صداقت فاضح ہو چکی تھی چنانچہ وہ چند برکہ پوش خواتین کے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور اسلام قبول کیا روایات بتاتی ہیں کہ ہند بنت عطبہ رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے اپنے خاوند ابو صفیان رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کے مسلمان ہونے کے بعد فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا اور وہ دونوں اپنے نکاح پر قائم رہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے بیعت لینے کے بعد عورتوں سے بیعت لینے گئے تو ان عورتوں میں ہند بنت عطبہ رضی اللہ علیہ وآلہ انہا بھی موجود تھی اس نے اس خوف کے پیش نظر بھیس بدل رکھا تھا کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہچان نہ لیں چونکہ اس نے غزوہ اہد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا تھا اس کا منظر اس کے سامنے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے یہ بیعت لی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی اور اچھے کاموں کی مخالفت نہیں کریں گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوری نہیں کریں گی تو ہند رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگیں اے اللہ کے رسول ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ انہو بخیل آدمی ہے وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو اگر میں اس کے علم میں لائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو اس میں کوئی ہرشتوں نہیں ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کے مال سے اس قدر لے سکتی ہے جو تجھے اور تیرے بچوں کی کفائیت کر سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گی تو ہند رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگیں کیا آزاد اور شریف عورد بھی ایسا کر سکتی ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہچان لیا تو دریافت فرمایا کیا تو ہند رضی اللہ تعالیٰ انہا بنت اطبا ہے تو اس نے اس کا اثبات میں جواب دیا گزشتہ ایام میں جو کچھ ہوا اس سے درگزر فرمائیں اللہ آپ سے درگزر فرمائے گا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے مسافہ نہیں کیا کرتے تھے لہذا ان عورتوں نے مسافہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی آپ صرف اس عورت کے ہاتھ کو مسکیا کرتے تھے جو آپ کی محرم ہوتی یا اللہ نے اسے آپ کے لیے حلال کیا ہوتا اس بارے میں بخاری مسلم میں سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی غیر عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا دوستو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غلبہ عطا فرمایا میرے ساتھ آپ کی قرابت داری کا مجھے فائدہ ہونا چاہیے میں اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والی خاتون ہوں پھر وہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہوئے گویا ہوئی میں ہند رضی اللہ تعالی عنہ بنت عطبہ ہوں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش آمدید کہا وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ بخیل آدمی ہے وگر میں اس کے مال سے اپنے بچوں کو کچھ کھلالوں تو کیا اس میں کوئی مزائقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معروف کے ساتھ ایسا کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے روایات میں آتا ہے کہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد گھر گئیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بدھ کو توڑنے لگیں یہاں تک کہ اسے رضا رضا کر دیا وہ کہہ رہی تھی میں تیرے بارے میں دھوکے میں رہی پھر جب انہوں نے فرزندان توحید کو کعبہ مشرفہ میں مصروف عبادت دیکھا تو پکار اٹھیں واللہ میں نے آج تک کسی کو اس طرح اللہ کی عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا یہ لوگ رات بھر مصروف عبادت رہے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہندر رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا اچھا برداؤں کیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے شاہر ابو لاز بن ربی کے ساتھ مکہ میں رہائش پذیر تھی غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو ابو لاس کے ایک معاہدے کے تحت انہیں مدینہ منفرہ لانے کے لیے ایک آدمی کو مکہ مکرمہ بھیجا جنگ بدر میں مارے جانے والے قریش مکہ کے خون ابھی خوشک نہیں ہوئے تھے اس جنگ میں ہندر رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اس کے باپ بھائی اور چچا کی ہلاکت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا وہ قریش کی محافل و مجالس میں جاتی اور مسلمانوں سے انتقام کی آگ بھڑکاتی اسے یہ خبر مل چکی تھی کہ دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد گرامی کے پاس مدینہ جانے کی تیاری کر رہی ہیں جب ایک دفعہ اس کی ملاقات زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو ان سے کہنے لگیں بنت محمد مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے باپ کے پاس مدینہ جانے کی تیاری کر رہی ہو اگر تمہیں سفری ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی ٹیز کی ضرورت ہو تو میں تمہاری تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے حاضر ہوں لہٰذا تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے مردوں کے معاملات الگ ہیں اور تم عورتوں کے الگ سیدہ زینب ہندر رضی اللہ عنہ کی اس فراغ تلانا پیش کش سے بڑی خوش ہوئی ان کا کہنا ہے کہ ہندر رضی اللہ عنہ نے ایسے کرنے کے لیے یہ باتیں کی تھی پھر جب دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئی تو قریش کے کچھ لوگوں نے ان کا راستہ روک لیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اس وقت حمل کی حالت میں تھی مجھ رکین کی تشدد کی وجہ سے وہ اونپنی سے گر گئیں اور ان کا حمل ساکت ہو گیا دیکھ کر ہندر رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں اور ان لوگوں کو غیرت دلاتے ہوئے چلا کر کہنے لگیں ایک غیر مسلح خاتون کے ساتھ مارکہ آ رہی تمہاری یہ شجات بدر کے دن کہاں گئی تھی پھر اس نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو اپنی آغوش میں لے کر ان کے جسم سے گرد و غبار وغیرہ کو صاف کیا اور ان کی حالت کو درست کیا پھر بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی کے پاس جانے کے لیے نئے سیرے سے تیاری شروع کر دی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ ہند بنت عطبہ رضی اللہ عنہ بڑی دانا بلند پایا شائرہ اور خوددار خاتون تھی مروی ہے کہ وہ ابو صفیان رضی اللہ عنہ سے پہلے فاقہ بن مغیرہ کے نکاح میں تھی یہ قریشین اور جوان شراب کا بڑا رسیہ تھا جب اس کے گھر شراب کی محفل سجدی تو اس کے ہم پیالہ اجازت دیے بغیر ہی گھر میں گھوساتے ایک دن جب وہ اس کے پاس گھر آئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا لہٰذا وہ سو گئی اس دوران اس کے خاون کا کوئی شرابی ساتھی گھر میں گھوسایا اور یہ دیکھ کر کہ ہند رضی اللہ عنہ سو رہی ہیں وہ واپس چلا گیا اور راستے میں اس کی فاقہ سے ملاقات ہو گئی جب اس نے گھر میں ہند رضی اللہ عنہ کو سوتے ہوئے پایا تو اس نے ہند رضی اللہ عنہ پر اس آدمی کے ساتھ بدکاری کی تحمت لگا دی پھر بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک جا پہنچی کہ انہوں نے بل اتفاق کیا معاملہ کسی کاہن کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گھر سے روانگی کے وقت اس کا باپ اتبابی ساتھ تھا جبکہ اس کا شوہر بھی ان کے ساتھ ہو لیا جب یہ لوگ کاہن کے قریب پہنچے تو ہند رضی اللہ عنہ کے باپ نے دیکھا کہ اس کا رنگ زرد ہو رہا ہے وہ تنہائی میں جا کر اس سے کہنے لگا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا جسم تبدیل ہو رہا ہے اور رنگ پیلا پڑ رہا ہے اگر تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو خاموشی سے مجھے بتا دے تاکہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے اور ہم لوگوں کے سامنے رسوائی سے بچ جائیں اس پر ہند رضی اللہ عنہ گویا ہوئی ابا جان میں بالکل بے گناہ ہوں مگر ہم ایک انسان کے پاس جا رہے ہیں اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور وہ صحیح بات بھی بتا سکتا ہے مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ اگر اس نے میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر دیا تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوہ ہو کر رہ جائیں گے اس پر اتبا کہنے لگا میں اسی ابھی جانچ لیتا ہوں جب اس نے ایسا کہا تو کہن اس میں کامیاب رہا پھر انہوں نے ہندہ رضی اللہ عنہ کو دوسری عورتوں میں بٹھا کر کہن سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ ہند رضی اللہ عنہ کے دونوں کندوں کے درمیان مارا اور پھر کہنے لگا خاتون تو پاک دامن ہے تو نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تو ایک ایسے بادشاہ کو جنم دے گی جس کا نام معاویہ ہوگا یہ سن کر فاقہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اچھل کر کہنے لگا میری بیوی اس پر ہند رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا واللہ میں چاہوں گی کہ وہ تیرے علاوہ کسی اور مرد سے ہو پھر اس نے ابو صفیان رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا جس سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنم لیا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ قبول اسلام کے بعد حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کی زندگی یک سر خدمت اسلام کے لیے وقف ہو گئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں وہ اپنے شوہر حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ شام جانے والے مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو گئی جس جوش و خروش کے ساتھ یہ دونوں میاں بیوی مسلمانوں کے خلاف صف آرہ ہوا کرتے تھے اس سے کئی گناہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور اپنے قبول اسلام سے قبل کی اسلام دشمنی کا کفارہ ادا کرنے میں کوئی قصر اٹھانا رکھی دوستو یاد رہی کہ شام کے جنگوں میں جنگ یرموک ایک زبردست اور فیصلہ کن جنگ تھی جس میں کیسر روم نے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی بعض روایتوں کے مطابق رومی لشکر کی تعداد دو لاکھ کے لگ بگ تھی مجاہدین اسلام کی تعداد صرف تیس اور چالیس ہزار کے درمیان تھی اس جنگ میں حضرت ہندہ اور ان کے شوہر حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ دونوں بڑے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے لڑائی میں دشمن کے زبردست دباؤ کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم کئی بار پیچھے ہٹے لیکن عورتوں نے ان کو غیرت دلائی اور خود خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر یا پتھر ہاتھوں میں لے کر رومیوں پر حملہ ور ہو گئیں حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ ریڈز بڑھ پڑھ کر مسلمانوں میں جوش پیدا کرتی تھی یہ ہندہ اور دوسری خواتین کی غیرت و استقامت ہی تھی کہ پیچھے ہٹتے ہوئے مسلمان پلٹ کر اس زور سے رومیوں پر حملہ کرتے کہ ان کے پرے کے پرے کاٹ کر رکھ دیتے کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر پیچھے ہٹنے والے مسلمانوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے ہندر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اپنے خیمے کی چوب لے کر ان کی طرف لپکیں اور کہا خدا کی قسم تم دین حق کی مخالفت کرنے اور خدا کے سچے رسول کو جڑلانے میں بہت سخت تھے آج موقع ہے کہ رزم گاہ میں دین حق کی سربلندی اور رسول خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان قربانی کرو اور خدا کے سامنے سرخرو ہو جاؤ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو سخت غیرت آئی اور پلٹ کر شمشیر لیے ہوئے دشمن کے ٹڈڈی دل میں گھز گئے کہتے ہیں اسی جنگ میں ایک اور موقع پر رومی عورتوں کی خیمہ گاہ تک آ پہنچے تمام عورتوں نے جن میں حضرت ام عبان ام حکیم خالہ بنت عزور اور ہندہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں اپنے خیموں کی چوبےوں کھاڑ کر رومیوں کا مو پھیر دیا جب تک مسلمانوں کا ایک دستہ ان کی مرد کو نہ آ پہنچا وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی اور متدد رومیوں کو جہنم واصل کیا بعض روایات کے مطابق حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں وفات پائی جبکہ بعض روایات بتاتی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں وفات پائی ان کے اولاد میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کی نام بر شخصیت ہیں ابن عصیر نے عزد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت ہندہ ایک خوددار غیرت مند سائب الرائے اور دانش مند خاتون تھی صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تبن نہائیت فیاض تھی شیر و شاری میں بھی درک رکھتی تھی غزوہ بدر میں اپنے بھائی ابو حضیفہ کو شیروں میں ملامت کی اسی طرح غزوہ اہد میں شیر پڑ پڑ کر مشرقینِ قریش کو لڑائی پر اُبھارتی تھی جب ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا تو اپنے شیروں سے مجاہدینِ اسلام کو کفار کے خلاف جوش دلاتی تھی اہلِ سیر نے ان کے متعدد اشار نقل کیے ہیں دوستو ابنِ حشام نے لکھا ہے کہ ہجرتِ نبوی کے بعد جب حضرت زینب بنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینے جانے کے لیے رختِ سفر باندھا تو ہندہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے پاس گئیں اور کہا کہ اے بنتِ محمد تم اپنے باپ کے پاس جا رہی ہو اگر کچھ زادے راہ وغیرہ کی ضرورت ہو تو بے تکلف کہہ دو میں مہیا کر دوں گی اس رواہت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے عداوت رکھنے کے باوجود ان میں رواداری کا فقدان نہیں تھا قبولِ اسلام کے بعد ان کے فطری جوہر خوب نمائع ہوئے اور انہوں نے سابقا زندگی کی تلافی اپنے حسنِ کردار سے کر دی جس کی ایک جلک آپ مراحظہ کر چکے ہیں دوستو ہم آپ کو ہندہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے شوہر حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حالات و واقعات بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شہادت کے واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں جس میں ہندہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا کلیجہ چبایا تھا واقعے کے بعد آپ کو ہندہ کے کلیجہ چبانے کی روایت کے بارے میں فقہہ کی رائے بھی بتائیں گے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ جنگِ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے زیوکار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے یہی وجہ تھی کہ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن متم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا کیونکہ جبیر بن متم کا چچا تائیما بن عدی جنگِ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاتھوں قتل ہوا تھا کہتے ہیں وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالش دیا تھا خاص طور پر سالارِ لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بننتِ عطبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سرانجام دینے کی ترغیب دلائی تھی مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر ہم تیرا دل خوش کر دیں گے وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو قتل کرنے کی حامی بھر لی وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی یہ خوبی تھی کہ آپ ذرا نہیں پہنتے تھے کہتے ہیں سباب بن عبدالعزہ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں فسلا اور وہ گر گئے اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کے طرف بڑھنا چاہا مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے سعیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیہ مانائی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی لاش کا مسئلہ کیا ناک اور کان کٹ لئے پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نکل نہ سکی ناک کان اور دیگر آزائے جسم کا ہار پر ہو کر گرے میں ڈال لیا وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فل بدی اشار کہے ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شولے تو بھڑکتے ہی ہیں مجھے اپنے باپ اتبا کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شہبہ اور بیٹے بکر مراد ہے ہنزلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے اے ویشی تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مدعوہ مہیا کر دیا ہے ویشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سر جائیں روایات بتاتی ہیں کہ ہندہ بنت عطبہ کے اشار کا جواب اس کی ہمنام صحابیہ حضرت ہندہ بنت عساسہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دیا جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے ان اشار میں سے پہلا شعر ہے تو بدر میں بھی زلیل و رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی زلیل ہی زلیل تیرا مقدر ہے اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموشن نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرت غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو تم رشتہ داروں کا بہت خیال لگتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے اگر مجھے صفیہ کے غم اور رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہیں کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے ستر آدمیوں کا مسئلہ کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہی کے ذریعے تذکیر کی گئی اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں عذیت پہنچائی گئی اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے ابن کسیر اور امام ملکرتبی نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول اسی واقعے کو بیان کیا ہے اس حکم ربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا نہ صرف یہ کہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ ہرگز نہ کرنا حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی البتہ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا اس موقع پر اللہ تعالی نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم پر مرہم بھی رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے خوش خبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتوں آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اصد اللہ اصد رسولو لکھ دیا گیا ہے روایات میں آتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے اہد کی طرف روانہ ہوئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسئلہ شدہ لاش کو دیکھیں گی تو سبر کا بندن ٹوٹ جائے گا جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے میں جہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے عشقوں کا سیلاب روان جاری ہو گیا مگر زبان سے انہا لیلہ و انہا علیہ راجیون کے الفاظ ہی بار بار نکلے پھر اللہ تعالی سے التجا کی اے اللہ یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے تو اسے قبول فرمالیں اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئی کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا نے جاتے ہوئے زبیر کو دو چادریں دی تھی اور فرمایا تھا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا کہ ایک انساری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انساری صحابی کو کفن پہنا دیا ایک روایت کے مطابق سب شہدہ کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھایا گیا جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کا جنازہ پڑھایا پھر ہر شہید کو باری باری لائی جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کا جنازہ ستر مرتبہ پڑھا گیا صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی انہوں بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیا گئے تھے دوستو یہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کی شہارت کا تفصیلی واقعہ جو آپ نے مراحضہ فرمایا چونکہ یہ واقعہ ہندہ سے جڑا تھا اس لئے مکمل بیان کر دیا گیا ہے بعض لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کے کلیجے کو چبانے کی روایت کو ضعیف بتاتے ہیں اور اس کو درست نہیں مانتے اس حوالے سے فوقحہ کی رائے کیا ہے آئیہ آپ کو بتاتے ہیں تو اس بارے میں یہ جواب ملاجزہ فرمائیں فوقحہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور بعض دیگر محدثین نے ایک طویل روایت جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے ذکر کی ہے جس میں ہے کہ غزوہ اہد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی انہوں کی بیوی ہندہ نے ان کا ذکر نکال کر اسے چبایا تھا لیکن اسے کھا نہیں سکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش دیکھ کر پوچھا کیا اس نے اس میں سے کچھ کھایا بھی ہے صحابہ رضوان اللہم اجمائین نے بتایا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کے جسم کے کسی حصے کو آگ میں داخل نہیں کرنا چاہتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش کو سامنے رکھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی پھر ایک انساری کا جنازہ لیا گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پہلو میں رکھ دیا گیا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی پھر اس کا جنازہ اٹھا لیا گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ یہی رہنے دیا گیا اس طرح اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ستر مرتبہ ادا کی گئی فرماتے ہیں اس روایت کی سنت صحیح ہے لہٰذا اس کا بیان کرنا بالکل درست ہے اسے موضوع اور منگھڑت سمجھنا غلطی ہے اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق صحابہ کے احوال میں عزد الغابہ موتبر کتاب مانی جاتی ہے اس میں ہند بنت عطبہ کے حالات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے لہٰذا عزد الغابہ کی دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہند کا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر کا نکالنا اور اسے چبانا یہ واقعہ صحیح ہے دوستو یہ بات یاد رہی کہ سیدہ شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے غلام جن کا نام وحشی تھا ان کا کلیجہ چبانے والی ہندہ اور ان کے شوہر ابو سفیان سب نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام پر ہی ان کی موت ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے حالات و واقعات کا دوستو یاد رہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد سمیت اسلام ترویج میں بھرپور حصہ لیا یہ اسلام ہی سے محبت تھی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دین کے خاطر غزوہ تائف اور پھر جنگ یرموک میں اپنی دونوں آنکھیں گما دی اسلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد میں کس قدر رچ بس گیا تھا اس کا اندازہ کرنے کے لیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کافی ہیں جنہوں نے آدھی دنیا پر اسلام کا ڈنکہ بجا دیا تھا اور اسلامی سرحدوں کے اندر خانہ جنگی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا لیکن افسوس کے بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے واقف نہیں یاد رہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دو پہلوں ہیں ایک پہلو اسلام دشمنی کا ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے اور دوسرا پہلو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں پہلو بیان کیا جائیں گے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا دوستو چونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی زمان جہالت کی زندگی تھی اور اسلام دشمنی کی زندگی تھی اس میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ جہالت کی حالت میں کیا تھا اس بارے میں ہمیں علم تو ہونا چاہیے لیکن یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان واقعات کو اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی پر اہمیت نہیں دی جا سکتی ہم آپ کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی کے حالات و واقعات بھی بتائیں گے البتہ پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے اور آپ کی اسلام کے لیے خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں دوستو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہتے ہیں سناٹھ ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تطہیر کعبہ کے لیے مکہ پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو اسے مخفی رکھنے کا احتمام کیا گیا تھا مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں پہنچ گئیں اس وقت وہ مشرقین اور قریش جنہوں نے آپ کو نہائید بے کسی کی حالت میں اس عرض مقدس سے جلاوتن کیا تھا اپنے انجام سے بہت گھبرائے کہ اب اسلام کے سیراب کو روکنا ان کے بس سے باہر ہو چکا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب پہنچ کر مرزہران میں قیام فرمایا ابو سفیان حکیم بن حزام اور بدیل بن ورکہ تحقیقات کے لیے نکلے تھے دور سے دیکھا کہ مرزہران کا میدان رات کی تاریخی میں روشنی کی کسرت سے وادی ایمن بنا ہوا ہے ابو سفیان نے کہا کہ یہاں عرفہ کی جیسی روشنی کیسے ہو رہی ہے بدیل نے کہا بنی عمر آگ روشن کیے ہیں ابو سفیان نے اعتراض کیا کہ ان کی تعداد اتنی کہاں ہے گو قریش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائیاں کی تھی پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکثر آقابر صحابہ کے ہم خاندان تھے اور ان میں ان کے عجزہ و اقرباہ بھی تھے اس لئے حضرت عباس کے دل میں خیال آیا کہ اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے اور قریش نے پہلے سے جان و مال کی امان نہ لے لی تو سب تباہ ہو جائیں گے چنانچہ وہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی زبانی قریش سے کہہ بھیجیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر زہران تک پہنچ چکے ہیں وہ لوگ آ کر جان بخشی کرا لیں اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسی سمت گئے جدر ابو سفیان اور بدیل تھے ابو سفیان کی آواز دن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو پکارا اس نے آواز پہچان کر کہا ابو الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں ہوں ابو سفیان بولا میرے ماں باپ فیدا ہوں تم یہاں کہاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان آ گئے ہیں ابو سفیان نے سراسیمہ ہو کر کہا پھر کوئی تدبیر بتاؤ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھیوں کو لوٹا دیا اور انہیں افوے تقصیر کے لیے اپنے ساتھ سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلے حضرت عباس ابو سفیان کو لے تو چلے مگر وہ اشتہاری مجرم تھا اور تمام مسلمان اسے خار کھاتے تھے روشنی کی کسرت مزید بھی راز فاش کیے دیتی تھی قدم قدم پر لوگ سوال کرتے کہ یہ کون ہے لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ اور حضرت عباس کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جا جا ہے حضرت عباس لوگوں کی نظریں بچاتے ہوئے آ رہے تھے لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فروضگاہ کے سامنے گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور جوش غزب میں بے تاب ہو کر چلائے وہ دشمن خدا خدا کا شکر ہے کہ اس نے بلا کسی اہد و پیمان اور ذمہ داری کے تجھ پر قابو دے دیا مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں گئے لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے پہنچ چکے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابو سفیان ہے خدا نے اس کو بغیر کسی اہد و پیمان کے ہمارے حوالے کر دیا ہے اجازت دیجئے کہ اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان کو آمان دے دی ہے ابو سفیان کا سر پکڑ کر بیٹھ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو برابر ابو سفیان کے قتل پر مصر تھے ان کا اسرار دیکھ کر حضرت عباس نے فرمایا اے عمر اگر تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تو تم ہرگز اتنا اسرار نہ کرتے لیکن تم کو بنی عبد مناف کی کیا پروا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے استنس کے جواب میں کہا عباس خدا کی قسم مجھ کو تمہارے اسلام کی اتنی خوشی ہوئی کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے نہ ہوتی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا اس وقت انہیں لے جا کر اپنے پاس سولاؤ صبح کو فیصلہ کیا جائے گا اس ارشاد پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو ابو سفیان کو ساتھ لے گئے رات بھر پاس رکھا اور صبح کو حسب ہدایت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لاکر حاضر کیا اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا پیاسہ جس نے آپ کی تحقیر و تظلیل اور جان لینے تک میں کوئی تعمل نہ کیا تھا مسلمانوں کو ترہ ترہ کی عذیتیں دی تھی اسلام کے اس تحصال میں کوئی دقیقہ اٹھانا رکھا تھا آج بے قسو ناچار اور بے حامی و مردگار بارگاہ رسالت میں حاضر تھا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامنِ افو و کرم کے علاوہ دنیا میں اس کے لئے کوئی جائے پناہ نہ تھی دوستو بارگاہ رسالت سے اس سنگین مجرم کے لئے قتل کی سزا نہیں تدویز ہوتی قید خانے کی چار دیواری میں بند نہیں کیا جاتا جلائے وطن کا حکم نہیں ملتا بلکہ وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین کی عملی تفسیر ہوتی ہے فرماتے ہیں ابو صفیان افسوس کا مقام ہے کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو اس سوال پر وہ زبان جو معلوم نہیں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر تیر و نشتر لگا چکی تھی یوں گویا ہوتی ہے میرے ماں باپ آپ پر فیدا ہوں آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلح رحمی کرنے والے ہیں خدا کی قسم اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام نہ آتا پھر ارشاد ہوتا ہے ابو صفیان تمہاری حالت قابل افسوس ہے کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو جاہلی اہمیت اور قومی اسبیت اب بھی اعتراف رسالت کی اجازت نہیں دیتی جواب ملتا ہے میرے ماں باپ آپ پر فیدا ہوں آپ کس قدر حلیم کس قدر شریف اور کس قدر صلح رحمی کرنے والے ہیں خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے حضرت عباس یہ جاہلی ہمیت سن کر ڈانٹتے ہیں ابو صفیان اس سے پہلے کے سرطن سے جدا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہلو حضرت عباس کی ڈانٹ پر ابو صفیان کلمہ توحید پڑھتے ہیں اور وہ سرکش جو جاہلی راؤنت سے خدا کے سامنے بھی نہ جھکتا تھا آسان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خم ہو جاتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ابو صفیان کی جان بخشی کا اعلان فرماتے ہیں بلکہ ان کے اس گھر کو جس میں بارہا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے مشورے ہو چکے تھے اس گھر کو بیت الامن قرار دیتے ہیں دوستو روایات بتاتی ہیں کہ قبول اسلام کے بعد جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو لے کر لوٹنے لگے تو آسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ابو صفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواجِ الٰہی کا جلال اور مسلمانوں کی شوقت و عظمت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس ارشاد پر حضرت عباس نے انہیں لے جا کر کھڑا کر دیا تھوڑی دیر کے بعد دریائے اسلام میں تلاتوں پیدا ہوا ہر قبیلے کے پرچم گزرنے لگے پہلے غفار کا پرچم نظر آیا پھر جہینہ ندیم اور سلیم یکے بعد دیگرے ہتھیاروں میں ڈوبے تکبیر کے نارے لگاتے ہوئے گزرے سبزیاخر میں انسار کا قبیلہ اس شان سے پرچم لہراتا ہوا نکلا کہ ابو صفیان متحیر ہو گئے اور پوچھا یہ پرچم کس کا ہے حضرت عباس نے نام بتایا دفتن سردار فوج حضرت سعید بن عبادہ ہاتھ میں علم لیے ہوئے برابر سے گزرے ابو صفیان کو دیکھ کر پوکار اٹھے آج گھمسان کا دن ہے آج کعبہ حرال کر دیا جائے گا ابو صفیان کھبرا گئے اور حضرت عباس سے کہا آج میری حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے سب سے آخر میں کوکبہ رسالت نمودار ہوا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں علم تھا آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو صفیان کے قریب سے گزرے اور جمال مبارک پر ان کی نظر پڑی تو باعواز بلند پوکار کر کہا آپ کو معلوم ہے ابھی سعید بن عبادہ کیا کہہ گئے ہیں پوچھا کیا کہا ابو صفیان نے بتایا ارشاد فرمایا غلط ہے آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے آج اس پر غلاف چڑھایا جائے گا دوستویوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو بلکہ ابو صفیان کی بیوی کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا کلجہ چبایا تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو اور بہت سے لوگوں کو اس دن ماف فرمایا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قبول اسلام کے بعد ابو صفیان سب سے اول غزوہ ہنین میں شریک ہوئے آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنین کے مال غنیمت سے انہیں سو اونٹ مرحمت فرمائے ہنین کے بعد طائف کے محاصرے میں شرکت کی جب طائف کے محصورین مسلمانوں پر لوہے کی گرم سلاخیں برسانے لگے تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے ان کی انگور کے باغوں کو نظر آتش کرنا شروع کیا قریش کی بہت سی لڑکیاں قبیلہ سکیف میں بیائی ہوئی تھی خود ابو صفیان کی لڑکی آمنہ اور وہ بن مسعود سقفی کی عقد میں تھی اس لئے ابو صفیان اور مغیرہ بن شعبہ سقیف سے گفتگو کرنے کے لئے گئے جنگ چھیڑی ہوئی تھی اس لئے عورتوں نے گرفتاری کے خوف سے ملنے سے انکار کر دیا ابن الاسد سقفی اپنے قبیلے کے نہایت مطمول شخص تھے انہوں نے آ کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سرسبز اور شادہ باغوں کو تاراج کر دیا تو پھر وہ کبھی آباد نہ ہو سکیں گے اس لئے تم دونوں جا کر میری طرف سے کہو کہ انہیں خدا اور صلح رحمی کے باستے سے چھوڑ دینا چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ اس غزوہ میں ابو صفیان کی ایک آنکھ جاتی رہی اور انہیں جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا تمغہ ملا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو طائف کے بعد مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ بنی سقیف کا سنم کا داڑھانے پر معمور ہوئے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کا عامل بھی بنایا تھا اور آپ کی وفات کے وقت وہ یہی تھے لیکن واقعی اس کا منکر ہے دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اہد خلافت میں شام کی فوج گشی میں حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے پورے کنبے کو لے کر شریک ہوئے خود یہ ان کے بیٹے یزید معاویہ اور ان کی بیوی ہندہ سب شریک تھے یرموک کی جنگ میں انہوں نے بڑا نمائی حصہ لیا جب مسلمانوں پر رومیوں کا ریلہ زیادہ ہوا تو ابو صفیان بارگاہ عزدی میں فتح و نسرت کی دعا کرتے جاتے تھے اور مسلمانوں کو ابھارتے جاتے تھے اور دعا فرما رہے تھے کہ خدایہ آج کا دن تیرا دن ہے اپنے آجز بندوں کی مرد فرما روایات کے مطابق اس غزوہ میں ابو صفیان کی دوسری آنکھ بھی جاتی رہی اور وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ظاہری بینائی سے محروم ہو گئے دوستو یہ تھا تذکرہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اور ان کی اسلام کے لئے خدمات کا آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی کا یاد رہے کہ ظہور اسلام کے وقت اسلام کے سب سے زیادہ مخالف انہی لوگوں کی جانب سے عمل میں آئی جو قریش کے سب سے باعثر رئیس تھے اور جن کا اثر و اقتدار نسلن بعد نسل چلا آتا تھا ابو صفیان بھی روسائے قریش کے سب سے باعثر رئیس تھے اور ان کا اثر و اقتدار بھی نسلن بعد نسل چلا آتا تھا ابو صفیان بھی روسائے قریش میں تھے اور بنی حاشم کے حریف تھے اس لئے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ انہیں دوہری مخالفت تھی چنانچہ وہ احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیزہ رسانی مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کے استحصال میں سب سے پیش پیش رہتے تھے یاد رہے کہ اسلام کے مٹانے میں انہوں نے اپنی پوری قوتیں سرف کر دی تھی آغاز دعوت اسلام سے لے کر فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت اور اس کی بیخ کنی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا روایات کے مطابق دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا جو وفد احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا اس کے ایک رکن ابو صفیان بھی تھے پھر احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کی جو سازش ہوئی تھی جس کے سبب سے آپ نے ہجرت فرمائی تھی اس میں بھی ابو صفیان کا ہاتھ شامل تھا کفر و اسلام کا سب سے پہلا مقابلہ بدر میں ہوا اس میں ابو صفیان ناشریک ہو سکے اس وقت وہ کاروان تجارت لے کر گئے ہوئے تھے بدر میں بڑے بڑے معززین قریش مارے گئے تھے اس لیے سارا قریش جذبہ انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا ابو جہل اور عطبہ بن ربیہ بھی مارے جا چکے تھے اور ان کے بعد قریش کی مسند ریاست پر ابو صفیان ہی بیٹھے اس لیے بحثیت سردار قوم کے مقتلین بدر کا انتقام ان کا پہلا فرض تھا اس کے علاوہ خود ان کا ایک لڑکا ہنزلہ مارا گیا تھا اس لیے یہ انتقام اور زیادہ ہو گیا تھا اور انہوں نے حلف لے لیا تھا کہ جب تک محمد سے بدر کا انتقام نہ لیں گے اس وقت تک عورتوں کو نہ چھویں گے اس علف کے بعد دو سو سواروں کا دستہ لے کر مدینہ پہنچے یہاں کے یہود مسلمانوں کے خلاف تھے اس لیے ابو صفیان ایک یہودی رئیس ہائی بن اختب کے پاس گئے رات کا وقت تھا گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے ابو صفیان نے ہائی کا دروازہ کھٹ کھٹایا مگر اس نے دشمن کے خوف سے نہ کھولا اس لیے ابو صفیان اس کے دروازے سے لا اٹھائے اور ایک دوسرے ممتاز یہودی اور بنی نظیر کے سردار اور خزانچی سلام بن مشکم کے پاس پہنچے اس نے نہائیت پرتباک استقبال کیا اور بڑی خاطر توازوں کی کھانا کھلایا شراب پلائی اور ابو صفیان کی مہم کے متعلق بہت سی راز کی باتیں بتائیں صبح کو ابو صفیان نے مدینہ کے قریب عریض پر حملہ کر کے خجور کے باغوں کی ٹہنیاں جلا ڈالیں اور ایک انساری اور ان کے حلیف کو قتل کر کے لا اٹھائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے تعقب کیا کرکرہ القد میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابو صفیان بہت آگے نکل چکا ہے اس لیے واپس تشریف لے آئے اس واقعے سے ایک حد تک ابو صفیان کی قسم پوری ہو گئی لیکن ابھی مقتلین بدر کا انتقام باقی تھا اور جن جن لوگوں کے اجزاء و اقربہ مارے گئے تھے وہ انتقام کے لیے بے چین تھے چنانچہ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ عبداللہ بن ربیہ صفا بن عمیہ اور جن جن لوگوں کے اجزاء و اقربہ مارے گئے تھے ابو صفیان کے پاس پہنچے اور کہا آپ لوگ اپنے کاروان تجارت کا نفع ہم کو دے دیجئے کہ اس کے ذریعے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کا سامان کریں ابو صفیان نے کہا میں اپنا حصہ سب سے پہلے دیتا ہوں اس کے علاوہ قریشی خاندان کے ہر ممبر نے نہائیت فراختلی کے ساتھ چندہ دیا غرض قریش تیاریاں کر کے بڑے سرو سامان سے مسلمانوں کے استحصال کے لیے نکلے اور مدینہ کے پاس کوہ احد پر فوجیں اتاریں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات سو جانساروں کی مختصر جماعت لے کر مدافعت کے لیے تشریف لے گئے احد پر دونوں کا مقابلہ ہوا مسلمانوں کی جانفروشی نے کفر کے ٹڈڈی دل کو پسپا کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کے وقت مسلمانوں کا ایک دستہ پشت پر حفاظت کے لیے متعین کر دیا تھا کہ مخالفت اقب سے حملہ آور نہ ہو سکیں مشرقین کی پسپائی کو دیکھ کر اس دستے نے مال غنیمت کی تمام اپنا مرکز چھوڑ دیا خالب بن ولید مشرقین کے دستے کو لیے ہوئے منلا رہے تھے انہوں نے میدان خالی پا کر اقب سے حملہ کر دیا مسلمان اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لاسکے اور بہت بری طرح پیچھے ہٹے بہت سے مسلمان اس پسپائی میں شہید ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی اور دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے پاس چند جان عصاروں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہ گیا تھا ہر شخص اپنی جگہ بدحواس ہو رہا تھا اس لیے آپ کی شہادت کی خبر اڑ گئی دوستو کہتے ہیں ابو سفیان یہ خبر سن کر فرت مسرد سے پہاڑ پر چڑ گیا اور فاتحانہ غرور میں با آواز بلند پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ جواب نہ دیا جائے جب ابو سفیان کے سوال کا کوئی جواب نہ ملا تو سمجھا دشمنان محمد کا کام تمام ہو گیا دوسری آواز دی ابن ابی کہافہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اس سوال پر بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا تیسی مرتبہ اس نے حضرت عمر کو پکارا اس مرتبہ بھی جواب نہ ملا یہ خاموشی دیکھ کر وہ سمجھا کہ سب ختم ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے ضبط نہ ہو سکا آپ پکار اٹھے او دشمن خدا تیرے رسوہ کرنے والوں کو خدا نے زندہ رکھا ہے یہ سنکر اس نے حبل کی جیب پکاری کہ حبل بلند رہ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جواب میں کہا اللہ عالی و جل خدا برتر و بڑا ہے یہ جواب سنکر ابو سفیان بولا ہمارے پاس ہمارا معبود عزہ ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے صحابہ نے جواب دیا خدا ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی نہیں ہے کہتے ہیں ابو سفیان کامیابی کے نشے میں مخمور تھا بولا آج کا دن بدر کا جواب ہے لوگوں نے بغیر میرے حکم کے مسلمان لاشوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے ہیں لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے بروایت ابن عساق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا ہماری شہدہ جنت میں ہیں اور تیرے مقتولین جہنم میں ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو پاس بلا کر پوچھا سچ اس بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام ہو گیا یا زندہ ہے آپ نے فرمایا خدا کی قسم زندہ ہے اور تمہاری گفتگو سن رہے ہیں یہ سن کر ابو سفیان نے کہا ابن قنمہ نے کہا تھا کہ میں نے محمد کا کام تمام کر دیا لیکن میں تم کو اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں دوستو یاد رہے کہ اختتام جنگ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاطا قریش کے تاقب میں ستر آدمی بھیجے تاکہ وہ دوبارہ نہ لوٹ سکیں دوسرے دن خود با نفس نفیس مقام حمرر اصد تک تاقب میں تشریف لے گئے آپ کا خطرہ صحیح تھا ابو سفیان یہ خیال کر کے کہ ابھی مسلمانوں کا پورا استحصال نہیں ہوا ہے با مقام روحہ سے دوبارہ واپسی کا قصد کر رہا تھا کہ اس دوران میں قبیلہ خزا کے رئیس مابد سے جو مسلمانوں کی شکست کے خبر سن کر تصدیق کے لیے آیا تھا اور اب واپس جا رہا تھا مراقعات ہوئی اس سے ابو سفیان نے اپنا خیال ظاہر کیا اس نے کہا میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سر و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ سخت دشوار ہے یہ خبر سن کر ابو سفیان نے ارادہ بدل دیا دوستو آپ کو ابو سفیان کے اسلام دشمنی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ احد کے بعد جب یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف تحریک شروع کی تو ابو سفیان اس میں بھی پورے طور سے معاون و مددگار تھے پانچ ہجری میں جب تمام عرب قبائل نے مسلمانوں کے استحصال کے لیے مدینہ پر حجوم کیا تو قریش بھی ابو سفیان کے قیارت میں جمع ہوئے لیکن یہ طوفان ہوا کی طرح اڑ گیا یہی متحدہ اجتماع جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے چھے ہجری میں جب احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب و جوار کے تمام عمراء اور فرمارواؤں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک خط ہر کل کے نام بھی بھیجا وہ صحیح عیسوی مذہب کا پیرو اور حق کا متلاشی تھا اس لیے اس نے احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرنے چاہے اتفاق سے اس وقت قریش کا کاروان تجارت شام آیا ہوا تھا اس میں ابو سفیان بھی تھا ہر کل نے احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات تریافت کرنے کے لیے اس کافلے کو ایلیہ طلب کیا اور تمام ارکان سلطنت کے روبرو ترجمان کے ذریعے سے سوالات شروع کیے سب سے پہلے پوچھا تم میں کون اس شخص سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے جو اپنے کو نبی سمجھتا ہے ابو سفیان نے اپنے کو پیش کیا کہ میں اس کا قریب تر ہوں ہر کل نے اسے قریب بلائیا اور دوسرے قریشوں سے کہا میں اس سے اس شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کروں گا جہاں وہ غلط جواب دے تم لوگ فوراں ٹوک دینا ابو سفیان کا بیان ہے کہ اگر اس وقت مجھ کو اپنے ہمراہیوں کی تردید کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا اس احتمام کے ساتھ سوالات و جوابات شروع ہوئے ہر کل قریش میں اس شخص کا نصب کیسا ہے ابو سفیان قریش کا عالی نصب آدمی ہے ہر کل اس سے پہلے تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ابو سفیان نہیں ہر کل شرفہ و معززین اس کے پیروں ہیں یا کمزور و ناتوان ابو سفیان ناتوان و کمزور پھر ہر کل نے پوچھا ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یا گھڑتی ہے ابو سفیان نے جواب دیا بڑھتی جاتی ہے پھر ہر کل نے سوال کیا کوئی شخص اس مذہب کو قبول کرنے کے بعد اس سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے ابو سفیان نہیں ہر کل نے کہا کبھی اس نے دھوکہ اور فریب دیا ہے ابو سفیان نے جواب دیا نہیں البتہ اس دوران میں حال معلوم نہیں دوستو خود ابو سفیان کا بیان ہے کہ اس سوال کے علاوہ اور کسی میں مجھے اپنی طرف سے ملانے کا موقع نہیں ملا پھر ہر کل نے پوچھا اس شخص سے اور تم لوگوں سے کبھی کوئی جنگ بھی ہوئی ابو سفیان نے کہا ہاں ہر کل اس کا نتیجہ کیا رہا ابو سفیان نے جواب دیا کبھی ہم غالب رہے اور کبھی وہ پھر ہر کل نے پوچھا وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے ابو سفیان نے جواب دیا وہ کہتا ہے تنہا خدا واحد کی عبارت کرو اس میں کوئی کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے آباؤ اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو نمازیں پڑھو خیرات کرو صلح رحمی کرو پاک دامن رہو اس گفتگو کے بعد ہر کل کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت کا پورا یقین ہو گیا اور اس نے بطارکہ کے سامنے علل اعلان آپ کی رسالت کا اعتراف کیا دوستو یہ مقالمہ جو آپ نے ملاحظہ کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے خدا کی شان دیکھیں کہ حق ایسی چیز ہے کہ جس پر مشرک بھی جھوٹ نہیں بول پاتا دوستو کہتے ہیں بنی خضا اور بنی بکر کے قبائل مدتوں سے حریف چلے آ رہے تھے لیکن اسلام کے مقابلے میں دونوں متحد ہو گئے تھے صلح دیبیہ کے زمانے میں بنی خضا مسلمانوں کے اور بنی بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے متضاد تحائف نے پھر دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا اور بنی بکر نے این حرم میں بنی خضا پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا بنی خضا کے ارکان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فریاد لے کر پہنچے بنی خضا آپ کے حلیف تھے اس لیے صلح دیبیہ کی روح سے ان پر قریش یا ان کا کوئی حلیف حملہ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس زمرا کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ یا بنی خضا کے مقتلین کا خون بہا ادا کیا جائے قریش ان کی ہی معایت سے الگ ہو جائیں ورنہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے یہ شرائط سن کر قضت بن عمر نے کہا ہم کو تیسری صورت منظور ہے زمرا نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب سنا دیا قرض نے یہ جواب تو دیا لیکن بعد میں جب قریش نے اس جواب اور اس کے نتائج پر غور کیا تو بہت نادم ہوئے اور اسی وقت ابو صفیان کو حدیبیہ کے معاہدے کی تردید کے لئے مدینہ بھیجا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں جا کر کہا کہ ہم حدیبیہ کے موقع پر موجود نہ تھے اس لئے چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ ہمارے سامنے اس معاہدے کی تردید کر دو اور اس کی مدت میں بھی اضافہ کر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم مقصوص اسی کے واسطے آئے ہو انہوں نے کہا ہاں فرمایے اس درمیان میں کوئی جدید واقعہ تو نہیں پیش آیا ابو صفیان نے کہا پناہ پا خدا ہم لوگ سابق معاہدے پر قائم ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل حقیقت سے واقع تھے اس لئے تجدید معاہدہ پر راضی نہ ہوئے دوستو یہ تھا ابو صفیان رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کی زندگی کے حالات و واقعات کا جو اسلام سے پہلے کے تھے اور ظاہر بات تھی کہ اسلام سے جب تک آپ ناواقف تھے تو آپ اسلام کے سخت دشمن تھے اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو اپنا سب کچھ اسلام پر لوٹا دیا اور یہی حال آپ کی بیوی ہندہ رضی اللہ علیہ وآلہ انہا کا بھی تھا کہ اسلام کے پہلے کے کارناموں کے کفارے میں اسلام کی خدمت بھی ایسی کی تاکہ وہ سب دھل جائیں جو حالت کفر میں ہوا تھا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کی اولاد میں یزید اور معاویہ رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں دو نامور بیٹے تھے دونوں نے تاریخ اسلام میں بڑا نام پیدا کیا یزید نے شام کی فتوحات میں کارہائے نمائع انجام دیئے اور امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں تاریخ اسلام کے مشہور بادشاہ ہوئے جہاں تک ابو صفیان رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کی وفات کا معاملہ ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں کے اہد خلافت میں چونتے سیجری چھ سو چالیس عیسفی میں وفات پائی اس وقت آپ کی اٹھاسی سال کی عمر تھی حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی بعض روایتوں کے مطابق خود امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی دوستو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ نفرت انگیز روایات اور واقعات بیان کرتے ہیں جو سب بے بنیاد ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا تذکرہ آپ نے مرحضہ کیا کہ آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی دونوں آنکھیں قربان کر دی اگر ان کے دل میں اسلام کے لیے کوئی بغز ہوتا تو وہ کبھی جہاد میں شریک نہ ہوتے اور اپنی آنکھیں قربان نہ کرتے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کے درجات کو اور بلند فرمائے آمین دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ